اسلام علیکم ویرز آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹاریکل انفارمیشن یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ مجموعی طور پر کتنی بڑی سلطنت تھی اور جب اس کا حاتمہ ہوا تو کتنے ملک ازاد ہوئے اور ان میں کون کون سے ملک شامل تھے سلطنت عثمانیہ یعنی اوٹمن ایمپائر مجموعی طور پر ایک بہت بڑی سلطنت تھی ترکوں نے ایک مشکل وقت میں اسلامی سلطنت کو سہارا دیا لیکن ان کو بھی کچھ وجہات کی وجہ سے زوال آ گیا اور نتیجہ خلافت اور ترک سلطنت کے ہاتھ میں پر ہوا بہرحال یہ ایک الہدہ بحث ہے اگر آپ چاہیں گے تو اس پہ بھی ہمیں ایک ویڈیو بنا دیں گے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کر دی دیے گا بہرحال عثمانی بہت بڑی طاقت تھے تقریباً تین بری آسموں پر حکوم بنانی ایک بہت مشکل کام ہے لیکن ترکوں نے اسے کر دکھایا اس عظیم سلطنت کے لیے عثمانی خاندان نے بے شمار قربانیہ دی عثمانی سلطنت کا رقبہ تقریباً بیس لاکھ مربع میل تھا جو کہ پچاس لاکھ مربع کیلومیٹر کے برابر ہوتا ہے تک پہنچا دیا جو مختلف ادوار میں فتح ہوا لوگ عثمانیوں پر ترہ ترہ کے الزامات لگاتے ہیں ان کے قوانین کو غلط کہتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ وقت کتنا نازک تھا جب مسلمان ہر طرف سے شکستیں کھا رہے تھے اور تب ترک قبائل نے ایک قبیلے سے بڑھنا شروع کیا اور ایک وسیع مضبوط اسلامی ریاست قائم کی سلطان محمد فاتح نے اس عظیم خاندان سے تھے جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا جسے آج کل استمبول کا نام دیا گیا ہے جس کی مشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی انہوں نے اس دور میں ایک ایسی اسلامی سلطنت بنائے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی امت کو اس دور میں متحد کیا جب ملت اسلامیہ کا شیزار بکھر رہا تھا سلطان مراد اول اس کے لیے جنگ قسودہ میں شہید ہوئے عثمانی خاندان نے بہت سی خیاستوں اور سلطنتوں کا اپنے اندر ملایا اور ایک مضبوط سلطنت کا قیام عمل میں آیا جب انیس سو بائیس میں دولت عثمانیہ کو بدردی سے ختم کر دیا گیا اور وہ بادشاہ جس کے اباؤ اجداد نے چھ سو سال تک ان علاقوں پر حکومت کی تھی اسے ملک بدر کر دیا گیا اور ہمسایہ ممالک نے بھی اس کے مرتبے کو نہ سمجھا اور اسے اپنے ممالک میں جگہ نہ دی حالانکہ یہ وہ ممالک تھے جو کبھی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا کرتے تھے دولت عثمانیہ کے ہاتھ میں پر تقریباً پچاس ملک دنیا کے نقشے پر ابرے جن کے نام درد زیل ہیں اب خازیہ البانیا الجزائر عربینہ آزربائیجان بحرین بوسنیا بلغاریا کروشیا قبرز مصر اریتریا جارجیا یونان مجارستان ایران اراک اسرائیل ارزان اسودہ کوئت لبنان سیابیا مقدونیا مال دوا مینٹینی گور جمہوریا نوگورونو قاربخا ترک جمہوریا شمالی قبرز سلطنت امان فلسطین قطر رومانیا روز سودیا عرب سربیا سلویکیا سلوینیا سومالیا جنوبی اوشیا سودان شام تیونس ٹرینیسٹریہ ترکی متحدہ عرب امارات یوکرین اور یمن شامل ہیں آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ پچاس ملکوں کو ملا کر ایک سلطنت بنی تھی اور کیسے انگریزوں نے ایک ساجش کے تحت اپنے ایجنٹ مصطفیٰ کمال پاشا کو بیج کر اس سلطنت کو نہ صرف ختم کیا اور اس کے بادشاہ کو ملک بدر کر دیا تو ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کا بٹن ضرور بھوا دیجئے گا شیئر کرنا نہ بھولیے گا کومنٹ سیکشن میں ہم نے ملک